اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جو چپٹر نمبر سیون ہے وہ پڑھیں گے جس کا نام مٹیریل ہے کارس کونڈنگ میں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جو ٹاپک پڑھیں گے ہم پرپٹی انیونٹری پڑھیں گے انیونٹری سسٹم پڑھیں گے پرپٹی انیونٹری سسٹم میں آپ کو تھیم بتا دیتا ہوں کہ یہ کوارٹر وائز مثلا منتلی اور کوارٹرلی یا فنننشلی ادھر فنننشل سٹیٹمنٹ کے ذریعے مثلا اقصر میں اس کا مین اقصر ہوتا ہے کہ انیونٹری کو رکار کرنا منتلی اور کوارٹرلائی ٹھیک ہے یہ اس کو کانٹینیوٹ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی منتلی یا کوارٹرلی بنائیں اس کو کانٹینیوٹ کا رکار کرتا ہے پورے سال میں آپ سال کہنے پہ نہیں بناتے مثلا پورا سال ہی چلتا رہتا ہے یا منتلی وائز ہر سال ماہ منتباد یا ہر کوارٹر بعد ٹھیک ہے تو یہ پوراپیچٹی انوینٹری ہوتا ہے جس کو ہم سٹور لیجر کار کے ذریعے بھی رکار کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ریسیوٹ اور ایشو ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے ہم اس کو رکار کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا یہ ریسیوٹ اور ایشو کیا سے ہوتے ہیں یہ آگے ہم جب ایکزیمپر پڑھیں گے تو تب آپ کو اس کی سمعہ لگیجی ٹھیک ہے چلے جی آگے جو ہے پڑھتے ہیں اس کے ایشو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں ایشو پڑھ دیتے ہیں ایشو پہلا یہ جو انوینٹری ہوتی ہے یہ ہمیں جو بچاتی ہے چوری سے بچاتی ہے مثلا تھاکٹوڑوس ہونے سے بچاتی ہے ٹھیک ہے بیسٹس سے بچاتی ہے اور اس میں جو انویٹری فکس افزار کو ہوتی ہے ٹھیک ہے مرال چیکنگ ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ بازے میں رکھئے گا ٹھیک ہے مثلا آپ چیک روزانہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھے گا اس میں آپ ہائی لیٹس بھی کر سکتے ہیں انویٹری کو اس میں کیسے مووینگ کتنی ہو رہی ہے آٹ ای نیٹ و کتنا ہوتا ہے فیزیل اکانٹنگ بھی اس کی کر سکتے ہو جا کے فیزیکل اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں مثل ایڈیسن ٹوئنچ کیا ہے یہ کمپلیکس ہے مثل اس میں ٹائم انفرمیشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے کاسٹی ہے بہت زیادہ کاسٹی اس پہ کام کا کام تاکستنسیو ہے اور کلکولیشن کمپلیکس ہو جاتی ہے اس کی جو کلکولیشن بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے اور جو نالج ہے ہمارے پاس وہ بڑا لیمٹیڈ ہوتا ہے اب دیکھیں گا اس میں آگے دیکھیں گا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں گا آگے پریوڈیکلی انفرنٹری سسٹم آتا ہے جسے ہمیں فیزیکل انفرنٹری سسٹم کہتا ہے یہ جو انفرنٹری ہوتی ہے نا یہ ہم کانٹینیوڈ بیس پہ نہیں کرتے مثلا یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہم کرتے ہیں نا کانٹینیوڈ بیس پہ نہیں کر سکتے یہ انفرنٹری ہوتی ہے آت اینڈ آف ڈی ائر مثلا اینڈ آف ڈی ائر ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اینڈ آف ڈی ائر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سال کا اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کو یار کر کر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے فیدے دیکھ لیجئے گا فیدے یہ ہے کہ یہ ہمارا کیا ہمارا سیمپل ہوتا ہے کالکولیشن کرنا چیپ ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے لھ کالکولیشن رکوعیشن نہیں کرنے پڑتی یا نا hy جیئن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بازین میں رکھیں گا صحیح ہے آگے دیکھیں گا کے آپ wasteância بائمید ہے یہ جتب ہے ان کے مجھ میں تو جسام کیا اس Because whole 에너د ہوجی گواہد ہے جہاں ہیں جیسا کہ یہ لوڈٹ ہونے سے بچھاتا نہیں ہمیں ہے و ستہ اس کے بچھاتا نہیں بچھاتا اوپکھ جایت نہیں رہتی کو نہیں کھ مومنٹ کو نہیں رے سکتا آپ اس سے کال ٹھیک ہوتے ہوگی کو мог Block store کے سたいہ ہے و کے منٹ اس کے وسی soak آیا مل کی ملوک چکہ کرے مرچ جیسا ہے تو اس میں دو ہوتی ہے اگر آپ پرپچیوٹی کے حساب سے کر رہے ہیں یا آپ روڈی کر کے حساب سے کر رہے ہو اگر اگر انوینتری پچیز کر رہے ہو آپ آہ کریڈ پہ ہدار پہ تو اس کی انٹری ہوگی انوینتری کو ڈیابیٹ اور پیبل کونٹ کریٹ ٹھیک ہے تو یہ در کیا ہوگا پچیز کونڈ ڈیابیٹ اور پہ اکاؤنٹ پیبل کریٹ دیکھو پیبل تو سیم ہی ہے لیکن پریڈی کلی میں پچیز آ جاتا ہے اور انوینتری میں پرپچیوٹی کے طور پر ہم انوینتری لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھے گا آہ سیل امن کرتے ہیں تو اکاؤنٹ سیم کونڈ ڈیابیٹ اور سیل کون کریٹ ہو جاتا ہے ادھر کونٹ ادھر بھی سے اکاؤنٹ سیم کونڈ ڈیابیٹ اور سیل کون کریٹ ہوتا ہے لیکن ادھر ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا ایک انٹری اور کرتے ہیں اس کی اس کی انٹری ہے کاسٹ آف گوڑ سولڈ ڈیابیٹ اور انوینتری کرتے ہیں تو یہ چیز ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں گا آ آگے دیکھیں گا آگے دیکھیں گا ڈیابیٹ اور اس کے بعد جو ہمارا پروڑیکل میں آ جاتا ہے وہ profit and last count ہے ٹھیک ہے ڈیابیٹ اور انوینتری اوپنگ انوینتری کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جب اینڈنگ بن جائے گی تو اینڈنگ انوینتری کونڈ ڈیابیٹ ہو جیگا profit and last count ہے credit ہو جیگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں گا آگے جو ہماری آ جاتی ہے اس میں دیکھتی جگہ کہ اچھا جی آگے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو آدھا آدھے آگے ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں انوینتری میتھل ہی ہماری ایم سیو کو جا جاتے ہیں پوچھ لیتا ہے کہ اس میں بتایا ہے انوینتری آدم یہ تین نمبر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انوینتری کاسٹنگ کاسٹنگ میتھل میں کتنی ہیں مثلا تین ہیں first in first out first in first out first in first out میں میں آپ کو سمجھا دھتا ہوں کیا ہوتا ہے first in first out میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے انوینتری بنائی ہیں ہم نے اس کو پہلے بیچنے ٹھیک ہے اور جو بیچ کے رومیننگ رہ جاتا ہے اس کو رکارڈ کرنے ہم نے فارج میں اس کی example دیتا ہوں دوسرے last in first out last in first out کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم نے سب سے end پہ بنائی ہے نا اس کو رکارڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور weighted average کو ہم نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھے گا first in first out میں دیکھے گا یہ جو اس میں یہ ہی ہے چیز کے ہم نے جو پہلے بیچ کی ہوتا ہے یا بنائی ہوتا ہے اس کو ہم نے پہلے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے فارج میں پر اس نے کہا دو سو اس نے روٹیاں بنائی ہے فارج جنوی کو ٹھیک ہے بریٹ بنائی ہے اور ساکٹی جنوی کے دو سو اس نے بنائی ہے کتنے ریٹ پہ 1.5 پر اس کو 1.1 کے ریٹ پہ بنائی ہے دو سو دوسروں اب اس نے سو بیچ دی ہیں اب اسو اس نے کیا کر دی ہیں بیج دی ہیں اب اس کو میں تھوڑا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے دیکھو اس نے جو پرڈیوس کی ہیں میں پی لکھ دیتا ہوں پرڈیوس کا مطلب تھا پی ٹھیک ہے اب دو سو بنائی ہیں اس نے ایک کے ریٹ پہ اور دو سو بنائی ہیں اس نے 1.25 کے ریٹ پہ اب اس نے سو بیچ دی ہیں دیکھو اس نے ایک کا سو بیچ دی ہیں اس نے ٹھیک ہے اب ہم نے دیتے ہیں کہ سو بیچنے کے بعد ہمارے پاس بچا گیا دیکھو فرس تین فرسٹو کہتا ہے کہ یہ جو مارا پہلا فرس جنوی کو بناتا ہے یہ مصب وہ جنوی کو بناتا ہے یہ پیچھے لکھا ہوا ہے ادھر فرس جنوی یہ دیکھو فرس جنوی میں لکھا ہوا ہے تو اس میں سے ہم نے سو پہلے نکالنی ہے اس میں سے ہم نے کیا کر نکالنی ہے سو نکالنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب سو کیسے نکلیں گے فارغ زمان پر اسی ریٹ پہ نکلے گی سو اور ایک کے ریٹ کے اوپر کتنا آگا سو وہ مرے چلی ہم نے نکال دیا تو سو رائے جگہ تو سو اس کے ریٹ پر رائے جگہ ون کے ریٹ کے دو سو کے دو سو تو ایسی پڑھی ہوئی ہیں اس کو تمہیں چھیڑنے ہی نہیں آئے کیونکہ سو بھی کی ہیں تو ون پوائنٹ فائیو کے ریٹ پر ہمارا بک جگہ یہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے جو ہم فیچر دیکھتے ہیں فیچر میں یہ ہے کہ آپ کی انڈنگ انوینٹری کے لیے یا بینشی لیے بہت اس کو ہی لیا جاتا ہے آپ کو فیف ہوگا کیونکہ اس میں انوینٹری کارڈ اچھا رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کی نیٹ انکم انکریز ہو جاتا ہے جاتا ہی بات ہے آپ کی کاسٹ اف گوڈ سوڈ کم ہوگی تو آپ کی کیا ہو جائے گی انکم کم زیادہ ہو جائے گی تو اس میں بھی ہماری انکم زیادہ ہوتی ہے آہ فارز امپلکس نے کہا ہمارا پنٹینشنلی جو ٹیکس ہے وہ کم ہوتا ہے جتنی ہماری کاسٹ آہ سیو ہوگی تو اس میں ہمارا پٹینشنل انکم زیادہ ہوگا اس میں دیکھے گا آہ نقصان دیکھے گا نقصانات میں یہ میتھر جو ہوتا ہے ٹیپیکلی کریکٹ ازیم ٹو دی ٹیک ایشو ایڈ میرے اگر ہمارا آڈر آتا اس کو ہم ٹیک پلیس کرتے ہیں پرائیس جو ہوتی ہے وہ بیس ہوتا ہے پرائیس ایکچیل فار پیڑ جس پرائیس پر ہم بیچ رہے ہوتے ہیں اس پرائیس پر ہم نے اس کو بیچنا ہوتا ہے اور اسیپٹیبل میتھڈ ہوتا ہے فرینش ریپورٹنگ کے لیے کہ فرینش ریپورٹنگ فرینش ریپورٹنگ کہتے ہیں نا کہ کاسٹ ایسر کو بک ویلی پر چارج کرتے ہیں تو بک ویلی اس کی کیا تھی جو پہلے اس نے بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا ہی آگے دیکھ لیتے ہیں آہ اچھا ہی یہ ہم نے اچھا ہی ہے یہ ڈیسوڈنچ دیکھتے ہیں اس کے کہ ہمارا جو آہ نقصانات ہے اس کے یہ نوینٹری ریکارڈ یا نوینٹری جو ہم نے ریکارڈ کرنی ایشو کرنی ہوتی ہے انیلائز ڈیورنگ مصد کمپلینٹس ہم ڈیورنگ بہت ہوتی ہے کیوں کیونکہ ڈیمج بھی ہو سکتا ہے مصد خدرہ بھی ہو سکتا ہے تو اس ویہے سے آ جاتی ہیں اور جو ہم نے سٹوک ایشو کیا ہوتا ہے نارڈ ریکارڈنگ آردی ریسنٹری پرائز جو ہمارا ریسنٹری پرائز ڈیورنڈ پرائز کے اوپر ہم ایشو کرتے ہیں ریسنٹ پرائز پر ہمیں تو جو کاسٹنگ پر آہ انفرونس سینسر نہیں کرتا ریمنیو پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے اس کا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کرنٹ پرائز چلنا ہوتا ہے، یہ کرنٹ پرائز میں بھی پچھلی پرائز پر چل رہیتا ہے، اب دیکھو لیپ و دیکھیں گا، لیپ و میں ہوتا ہے وہی جو ہم نے و لازت پر جب قائل ہے چیزے دکھیں فارد ایمبر دو سو چیزیں بنایا ہے ون اکی ریٹ پر اور دو سو چیزیں بنائیا ہے ون پوائنٹر گرٹ پر، تو یہ جو لازت پر بنایا ہے ہم نے اس کو پہلے اس ہمارا ہم نے بیچ دی ہیں دو سو میں سے دو سو لیس کریں گے ہمارا بچ جگہ باقی ہمارا بچ جگہ دو سو کا اس میں آپ کوئیسٹن گلت دیا اس نے اس کو سوڈ کیا اس نے کہا کہ ہمارا جو ہم نے بیچے ہیں جب ہم نے زیوم کریں گے تو مارا پھر سوڈ آجے گا اس میں سے سوڈ نکال دیں گے تو پھر مارا آجے گا ٹھیک ہے تو باقی یہ میننگ بچ ہے میننگ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جتنا ہم نے بیچتی ہے اس کو لیس کرتا ہے جو بچے گا اس کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہی اس کے بعد دیکھئے گا اس میں فیچر دیکھ لی جگہ آپ فیچر دیکھئے گا فیچر نہیں ہے کہ یہ انوینٹری انوینٹرنگ ریکارڈ کے لیے اتنا کارامد نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے فرینشل رپورٹنگ اس کو سیکٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انوینٹری اس کو میں ہم تلاش نہیں کر سکتا ہے وہ پرانا مال ہے جو پرانا تو پرانا ہی پڑھائے رہے گا ٹھیک ہے اس میں جو لیف ویلو کیلکولیشن ہے لوڑ جو میچ لوڑ ٹو ڈی پرائیس میں بہت زیادہ پرائیس کم پہ بیچتا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پہلا بنایا ہوتا ہے وہ ہماری جو انٹرنگ میں وہ بھی مرکے آجتے ہیں لوڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس ویسے ہم اس کو اس کو اسپٹبل نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے ویٹی ڈیوڑی آجتا ہے تو ویٹی ڈیوڑی کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ویٹی ڈیوڑی کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں ویٹی ڈیوڑی کیا کہتا ہے ویٹی ڈیوڑی کا لوکیشن ہو دی اور مثلا ان دونوں کا جو ویٹی دی رہا ہے اور لیف و فیفو کا مثلا پرائیس کارت ہوئی کہتا ہے کارسٹ انوینٹی each time a new delivery is received issues are according to this ویٹی ڈیوڑی مثلا آپ نے ایک پرانی پرائس بھی بیچا ایک نئی پرائس بھی بیچا ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہوگا ویٹیڈ ایوریج ہوگا ٹھیک ہے کیسے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے فارز ایمپل ہے اس نے کہا کہ جو ویٹیڈ ہوتا ہے نا جو ویٹیڈ ہوتا ہے اس کو اویلیبل دیورنگ دی سیل آف دیورنگ دی پیریڈ آف دی جب ہم سیل کریں گے تو کیسے پرائز پرائے گا ٹوٹل کاس اس کا ایوریج جو پرائس نکالیں گے ٹوٹل کاس ڈیواریبر ٹوٹل یونٹ فارز ایمپل ہے یہ دیکھو ہماری دو سو ہم نے یونٹ بنائے پھر دو سو یونٹ بنائے یہ ہماری یونٹ ہو گئے اور اس کو ون کی پرائس بیچا تو دو سو ہو گیا اور اس کو ون پوائنٹ ٹو فائز بیچا تو مارا یہ میرے خواہد دو سو پچیس ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم جمع کریں گے تو چار سو پچیس ہو جائے گا کیونکہ کیوں یہ ٹوٹل کاس ہو جائے گی یہ جب ہم یونٹ کو پر یونٹ اسے منٹیپلائے کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ آتی ہے یہ بھی یونٹ ہے اور یہ پر یونٹ ہے تو یہ ہماری کاسٹ آجے گی یہ ٹوٹل کاسٹ ہو جائے گی ٹوٹل کاسٹ دواریبر ٹوٹل یونٹ ہم کیلکل ارسے کریں گے تو پر یونٹ مارا کتنا آجے گا سمتھنگ آجے گا اب ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں تھوڑا سا ڈٹیل سے دیکھ رہتے ہیں نیچے کوششن بھی دی ہوں گے اس کو ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں گا اس کا نیچے ایک ایسیمپل دیو یہ ہے کہتا ہے ویٹیڈ ایوریج جو ویٹیڈ ایوریج ہے ہمارا وہ ہم دیکھ رہے تھے ویٹیڈ ایوریج جو ہے ویٹیڈ ایوریج یوز تو دیترمند کاسٹ آف کنزمشن ایڈنگ دی پرید میں سمم ہم نے جتنا کنزمشن کیا رہا تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے فارز اپنا اس کی پرائز ہے ایک رہا تو یہ فارز اپنا اس کی پرائز آتی ہے 1.125 میں سب عزیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو اے ویٹیفیٹ کاسٹ بھائیں ایک ٹو ایک ٹو اینٹ کو کل کرلہ کرلہ کر دیتا ہے میں فارز اپنا کیسے ہم نے دو سو وہی یہ دو سو کی انٹ ہم نے نکال لیں ٹھیک ہے تو کاسٹ پر انٹ نکال لیں گے تو ہم کیا کریں گے اس سے ٹو اس نکال لیں وہ ہی جو میں نے اوپر کیا ہے کہ ہم نے اس کو دو سو منٹی بلائے ون کریں گے تو یہ دو سو آجے گا ٹھیک ہے اور یہ دو سو منٹی بلائے ون پوائنٹ ٹو فائف کریں گے تمہارا یہ دو سو پچیس آجے گا ٹھیک ہے تو ان ٹوٹل کو ان دونوں کو ٹوٹل کر لی جو آجے گا چار سو پچیس آجے گا تو اس نے ایسی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ چار سو ہیں یہ چار سو انٹ آجاتے ہیں تو یہ چار سو سے اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دو سو کو مٹیپلے ون سے کیجئے گا دو سو کو مٹیپلے ونٹو میری چینج بھی ہو سکتی ہے قیمت آپ پنٹیپلے کر کے دیکھ لیجئے گا تو ان دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہے اور دیوارڈ بارڈ فور کر دینا تو مارا یہ آجے گا ون پوائنٹ ون ٹو فائف ہمارا ایوریجر آجے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سمجھا ہوگا آگے دیکھتے ہیں اس کی اگزیمپل کر لیتے ہیں اس کی کوئیشن کر لیتے ہیں تھوڑے سے تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے کہ ہم نے کیا کیا اس کو اچھا یہ یہ کوئیشن ہے پریکٹس کوئیشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے پوچھنا ہے ہمارے سے یہ سوار پوچھنے والے ہیں اگزیم میں آجاتے ہیں فارز ایمپل اس نے کہا ہے کہ ہمارا پریوڈیکل انگرنٹک سسٹم کے تابق ہے جو ہماری فرد جنویری کو اس نے ہمارے کتنے کی ہیں سو اور ہمارے کاس پر یونٹ کی دس سو مٹیپلے کیا ہے تو ون تھوزنڈ آگیا ٹھیک ہے تو اس میں بھی گیارہ اس کی یونٹ تھے اور اس کی پرائس کتنی تھی گیارہ سو تو یہ گیا ہمارا گیارہ پرائس تھی گیارہ سو میں یہ ماری ٹوٹل کاس آگیا یہ ٹوٹل کاس ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کا مطلب ٹوٹل کاس اب دیکھو یہ پندرہ دس یونٹ کو دس یونٹ اس نے بنائی ہیں اور بارہ کے ریٹ پر اس نے سولہ سو ہمارا اس نے منٹیپلے کیا تو سولہ سو کاسٹ آ جائے گی ٹھیک ہے اب کہتا ہم نے تین سو یونٹ ہم نے بیچ دیئے ہر کاسٹ میں سے فائف فو لائپ فو کے ہر طریقے سے نکال لیں اب ہم نے کلوزنگ کاسٹنگ کر رہی ہم نے دیکھنا کہ ہمارے پاس کتنا بچا سولڈ میں سے لیکس کرتے جانا ہم نے تین سو یونٹ پورے کرنے ہم نے تین سو یونٹ پورے کرنے کے بعد ہم نے جو بچے کرنا وہ ہم نے فائف فو کے ساب سے بتانا ہے ٹھیک ہے اور لائپ فو کے ساب سے بتانا ہے اور ایویٹی ڈیوریج کے ساب سے بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بتانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا اس کو کاسٹوں کو جو ہم نے کاسٹ دیکھ رہتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اس کی کاسٹ دیکھ رہتے ہیں اپنی کے ساب سے یہ پچاس ایڈی ریٹ بارہ کیوں بچی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی اب دیکھو اس میں فائف زیمپ لائپ فو کہتا ہے کہ لائپ فو کہتا ہے فرسٹ اینہ فرسٹ اوٹ یونٹ میں سوڑ کی ہیں جو ادھر اسے میں سوڑ کی ہیں اب پہلے یونٹ اس میں سے لیں گے سو یہ گیا یہ ختم ہو گیا دس کے ریٹ پہ ازار گیا پھر سو گیا گیارہ پہ ریٹ پہ تو دو سو ہو گیا ہم نے تین سو پورا کرنا ہے اب دو سو میں سے ہمیں سو یونٹ چاہیے مثلا ہم نے دو سو بیچ دی ہے نا اس میں سے سو اس کو یوز کیا سو اس کو یوز کیا اس کو چھیڑنا نہیں ہم نے بھی ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا اب ہمارے پاس سو چاہیے سو کس کے ریٹ پہ انگلیں گے سو تو بارہ کے ریڈ پہ ہم بیچ دیں گے بارہ پہ سو جنٹس کے بارہ سو اس میں سے بیچ دیں گے باقی جو مارا رہے جائے گا نا پچاس وہ بارہ کے ریڈ پہ مارا بی یہ بچے گا لیفو کے ساتھ سے تو جو بچے گا وہ ہم نے انکالنا ہے ٹھیک ہے میں سے سو اس میں سے گئے سو دو سو اور سو میں چاہیے تو پھر ہم نے اس میں سے سو بیچ دیں گے باقی رہے جائے ہے پچاس تو پچاس کے ریڈ پر کونسا بچے گا بارہ بچے گا فائفو کے ساپ سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اب سمجھ لی ہوگی بات دیان سے سمجھ جیگا دوبارہ سے سن لی جیگا ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے جو ہم نے بچ جو میری انوینٹری بچتی ہے نا وہ نکال لی ہم نے ٹھیک ہے میں سو ادھر سے گئے سو ادھر سے گئے اور سو ادھر سے پچاس گیا باقی پچاس بچ کی پچاس بارہ کے ریاب پر مرے پر یہ چھے سو ملکاس بچی ہے ہماری فائفو کے سالج ہے اب لی ف آج سالجہ کے ساب سے دیکھنے ہی ہے ہماری کے لی ف قصہ سے کتنی ہاں ہی بکو سب سے پہلے انوینٹری شروع کرنے۔ یہ ہم نے ادھر سے پھونے پہلے ڈیڑھ کے سو ادھر سے آڑھ کے ساے پگیا ٹھیک ہے ڈیڑھ سو ادھر س گیا ٹھیک ہے تو پھر پچاس یونٹ تو ریکھ لیں اور پچاس کی ریڈ پر ہمیں دس کی ریکھ گ dio جائیں گے تو مارا پانسو کا سو ریکھ گا اسی کو منٹپلائے کریں گے تو سو SPEAKER سو سے ہماری čیسے منٹپلائے بارہ کریں گے تو دس تو ماری کیا جائے گی پچاس اینت آجیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہ حاتf ہماری sister یہ سن بلدات گئی ہوگی ہے اب دیکھو اس میں جدیو اس میں جو ویٹی率 آئے پر جائیں تو اس یونٹ کو کوٹوٹل کرلیں 200. دو سو اور دو سو می سے دیر سو پچاس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کاشٹ کو ٹوٹل کر لو ون تھوزن اور گیارہ سو کتنا ہوا اکیس سو اکیس سو سو کتنا ہوتا ہے اکیس سو نسلزار ایٹ کریں تو مارا بنتا ہے کتی سو کتی سو چیسو سو سنتیس سو ٹھیک ہے اب اس کو ڈیوائیڈ کر لو سنتیس سو کو یوٹی سے ڈیوائیڈ کر لو تین سا تین سو سے تو یہ مارا آجے گا جو فرائس آجے گی 10.5714 آجے گی ٹھیک ہے اس کا فارمولا کیا پڑھا تھا ویٹیڈ ایوریج کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا ہم نے ٹوٹل کاسٹ ٹی سی ڈیواربیٹ ٹوٹل یونٹ میں شار میں لکھ رہا ہوں یو ٹی یو ٹھیک ہے ٹوٹل کاسٹ یہ ہے ٹوٹل کارلی جگہا میری فیگر گلت بھی ہو سکتی ہے 3700 میں ازیوم کرنا تھا کہ رگزیکٹ آتی ٹھیک ہے 3700 یہ آگیا ٹوٹل کاسٹ یہ آگی اور ڈیوارڈڈ ہمارے جو یونٹ ہیں یہ ساڑھے تین سو یہ تو کنفرم ہے نا ساڑھے تین سو یہ ساڑھے تین سو مارے یونٹ ڈیوارڈ کر لی جگہ جو ماری فیگر آئے گی تو یہ ماری فیگر آنے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنے آئے کہ ہم نے یونٹ کتنے حساب سے دیکھنی ہے دیکھو جی ہم نے بھی سا ہو گیا یہ بھی سا ہو گیا تین سو بیچنے ہم نے اور اس میں سے بھی سا ہو گیا باقی پچاس بانگے پچاس منڈی بلا ہے ٹن پوائنٹ آفائی بان سیون ریڈ کے پر بیچے ہیں اگر ہی جی تو ماری پانسو انہتیس مارا یہ ماری نیونٹری بچے گی آپ نے اسی کرنا ہے جو کلوزنگ پوچھے نا کتنے ریڈ بچا ہے تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے اس ریڈ پر اتنے بچے ہیں یہ ایسے بھی سلوشن کرتے ہیں کہ آپ کا گلتہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب اس نے یہ بھی یہ بھی ایسی کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ایف آف او کیسا آپ سے کتنے ایشو ہوئے ہیں کتنے بیچیاں سے اب دیکھو اس نے کیا اوپننگ سٹارک اتنے اوپننگ سٹارک ہمارا آپ ایسی لکھتے ہیں کہ پچاس فورٹی کے ریڈ پر تمہارا یہ جو ٹوٹر مونٹ آئے گی وہ ادھر لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے پھر اس نے ایشو کی پھر اس نے یونٹ ریسیف کی ہے ریسیف کا مطلب بنائی ہیں ٹھیک ہے دو سو یونٹ پچاس کی ریڈ پر پھر اس کو اس کو دو سو یونٹ ادھر لکھ دیجئے گا ریڈ اس کا پچاس ہے اور اس کا ٹوٹر جو آئے گا ادھر کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب اس نے چھے سو سکس مصد چھے سو نے کہا ساٹھ یونٹ بیچے ہیں یونٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ساٹھ یونٹ میں ہم نے پہلا فائفو کے ساتھ سے دیکھنا ہے فائفو کے ساتھ سے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ پچاس یہ یونٹ ہے پچاس سوری ہے پچاس یہ یونٹ ہے پچاس یہ یونٹ چلے گئے اور ساٹھ ہیں اور پچاس یہ باقی خالی ہو گیا اب باقی یہ دو سو یونٹ ہے دو سو میں سے ہم نے دس یونٹ لے لینے پچاس کے ریڈ پر باقی بتنا دو سو میں سے کتنا بچا ہے ایک سو نبی روپے نبی یونٹ بچے ہیں کس کی روپے پچاس کے ریٹ پے مثلا ہم نے ساٹھ یونٹ پورے کنے جو ہم نے بیچے ہیں پچاس اس میں سے لے لیا دس اس میں سے لے لی دو سو میں سے دس نکال لگتا ہے وان نائنٹی فائی وان وان نائنٹی زرو بچے گا کس کے ریٹ پے پچاس کے ریٹ پے ٹھیک تو یہ چیز ہوگی اب آگے دیکھیں گا آگے دیکھیں گا پھر ہم نے دیٹھ سو یونٹ بنایا ہے کتنے روپے ساڑھ کے ریٹ کے پر پھر ہم نے یونٹ سید کیا بنائے سو اور اس کو کتنے پچاتر کے ریٹ پر اب ہم نے ڈیڑھ سو یونٹ نکال لیا ہے ڈیڑھ سو یونٹ بنایا ہے اب دیکھو ہمارے پاس اوپننگ تو ختم ہو گیا ہے فائفوں کے ساپ سے اب اس میں سے ہمارا ایک سو نبی بچا تھا کس ریٹ کے اوپر ہے پچاس کے ریٹ کے اوپر ٹھیک ہے ہم نے ڈیڑھ سو یونٹ ادھر سی لے لینا ہے چالیس یونٹا ہمارے باقی چالیس یونٹ بچے کتنے ریٹ کے پاکی یہ ایسے کنے ہیں رہیں گے اب ہم فائ포 کے ساتھ سے دیکھ رہیتے ہیں جو پہلے ہم نے لیفو کے ساتھ رہیتے ہیں تو کیا کریں گے اس کا پہلے پچاس بیچے ہیں پچاس اس میں سے لے گtin کتنا بچے گا پہلے وان فیفٹی وان فیفٹی کس کیریڈ پتاخی کیریڈ پتاخی میں پچاس کا پچاس یہی رہی گا پچاس تمہارا چرئیس کیریڈ کے پر اب ہم پچاس SPE عن 카یوں کیریڈ پر اب سب سے پہلے فکر آپ ہم نے کیا کرنا ہوں سب سے پہلے اب در سے شروع کرنے اب ٹھیک ہے سو یونٹ بہچے ہیں پہلے سو یونٹ لیں گے پچاس اس میں سے گے تو سو یونٹ مرا رہ جائے گا اس میں سے تو باقی یہ بھی مارے پی یہ بھی بڑی ہویا ہے اور یہ بھی بڑی ہویا ہے تو سو یونٹ بہچے ہیں تو پہلے یہ یونٹ بہچیں گے سو یہ بچ گے اور پچاس اس میں سے لے گے سو باقی اس میں سے بچ گیا تو باقی یہ یہ تو ایزی ٹیسی پڑھے رہیں گے نا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہیں اب یہ اس کو سولو کیجئے گا اگر کوئی گے اور کوئی سمجھ نہ لگی ہو تو ویسے آپ پوچھ سکتے ہیں ویٹس اپ کے نمبر ویٹس اپ نمبر کے اوپر میرا ڈسکرپشن کے اوپر ویٹس اپ نمبر دیا ہوا تو اس کو ہم ویسے بتا سکتے ہیں شورٹ لیے اگر پورا لیکچر نہیں شورٹی کوئی کنفیوزن ہو تو وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی آپ اس چیپٹر کی سمجھ لگی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو جس چیز میں سمجھ نہ لگی تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے تو آج کا آج کا لیکچر یہ ہی ختم ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو تو ویٹی ڈیویج کا یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے سم اپ کرنا ہے دیکھو نا پہلے اس جنٹ کو سیم کرنا ہے ڈائس سو جنٹ آ جانا اور اس کو منٹیپلائی پہلے کر لینا نا منٹیپلائی کر کے جو کاس ہے وہ جمعہ ادھر کے لکھ دینا دینا اس کو منٹیپلائی کر کے جو کاس ہے دونوں کاس کو جمعہ کر دینا ہے اور ڈائس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس جنٹ کو ہم نے کر دینا ہے چھے سو جنٹ بیش دینا ہے تو وہ ہماری ٹوٹل جنٹ پھر ہمارے کیا ہے ڈائس سو جو جنٹ ہوگی اس کی ایوریج کاس لکھیں گے نا تو پھر اس کو بیش دیں گے پھر ہم نے اس کی کاس کو جو مارے پاس یہ پچاس چلے گے ساٹھ چلے گے ساٹھ مارے پاس کتنے بچ گئے ہیں ایک سو نبی ایک سو نبی اور یہ ایک ڈیڑھ سو اس کو جمع کریں گے اور پھر اس کو منٹیپلائی کریں گے پھر اس کی کاس نکالنے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر ہماری جو کاس نکلے گی اس کو ڈبال ڈوائیڈ پر نمبر آف یونٹی سٹ کر دیں گے تو وہ مارے کیا بچے گی ڈیڑھ بچے گا اور پھر ہم ڈیڑھ سو ریڈ اس کو پر بیش دیں گے جو مارے پاس کلوجنگ بچے گا تو وہی ڈیڑھ کے پر بچے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سملا اس کی اچھے طریقے سے کھلے گے آپ کو خود با خود آجے گی ٹھیک ہے تو آئی اپسو آپ کو سملا لگی ہوگی ٹھیک ہے تو جس کو سملا نہیں لگی وہ آپ کو کمنٹس میں آکے وٹسپ پر آکے پوچھ سکتے ہیں ٹھیکی سو مچ اللہ تک